وکیلوں کی ہرتال پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہیں ایڈوکیٹ بیس سودن صاحب سودن صاحب کیا کہیں گے ریجسٹری کو لے کر اور ہائی کورٹ کیس کامپلیکس کو جانپور سے رائکہ شفت کرنے کو لے کر وکیل ہرتال پر بیٹھے ہیں آپ تمام لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک تو ریجسٹری کو یہاں سے ابھی منتقل نہ کیا جائے اور دوسرا کورٹ کو یہاں سے شفت نہ کیا جائے پہلی تو بات میں یہ کہوں گا کہ یہ جو دونوں ڈیمانڈے ہیں بار ایسوسیشن جو ہماری نے کی ہے یہ دونوں ڈیمانڈے صرف بکیلوں کے لیے نہیں ہیں پبلک ایٹ لارج کے لیے ہیں یہ کیونکہ یہ دونوں ڈیمانڈے بہت جینور ڈیمانڈے ہیں ایک تو پہلی بات ہے ریجسٹری کی جو ہمارے بکلہ صاحبان جو ہرتال پہ ہیں آج چھے دن سے اور مجھے بہت افسوس ہے کہ گورنمنٹ جو کہتے ہیں یہ ایک چنی ہوئی جو گورنمنٹ یہ یوٹی ہے یہ بڑی ادبسٹریشن میں بہت اچھی ہے لیکن مجھے بہت افسوس سے کہنا پہتا ہے ان کی تو وہ جو کارگردگی ہے وہ پہلی والی سٹیٹ حکومت سے بھی ناکمی ہے کیونکہ یہ جو اگر آپ ریجسٹری بیج دو گے ریبنیو میں ریبنیو از آرہ رہی ہے ڈین آف کرپشن سب لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو کرپشن کاٹ ہے آپ ایک ریجسٹری جو ہاں پر کنتکال کرتے ہو تو وہ آپ کو بیس ہزار تیس ہزار پہ پٹواری اور تسیل دار کو دینا پڑتا ہے آپ پانچ برلے کے پلات کی فرد رکال ہوگے آپ کو دو لکھر پہ پٹواری اور تسیل دار کو دینا پڑتا ہے ارہری پیوپلار سفرگ پھرک سوکتا ہے نہیں جو پڑتا ہے کہ بھی ریو پہ پڑتا ہے اس کی ریبنیو آف کرپشن تو اس میں کرپشن بڑے گی پیوپل رکال ہوگا پیپل رکال ہوگے آپ تو کرے ہو کہ ہم لائیڈا ادمیسٹریشن کو سایف کر رہے ہیں کرپشن 3 جوہا ستیٹ دے رہے ہیں تو اوہرہینڈ آپ نے آج تک کترے آدمی کو پکڑا ہے آپ ان کی کوٹھیوں دیکھو آپ ان کے بنگلے دیکھو آپ ان کا جو بینک بیلس دیکھو آپ ان کے پلاڈ دیکھو ایک ایک کے پاس تو دس دس پلاڈ ہیں ایک چھوٹا سا پٹواری جو فورت کلاس ہے اوپر ہے اس کے پاس اربو روپے کی پراپٹی ہے کہاں سے آیا اس کے سورس آپ نے آج تک دیکھیں تو دوسرا یہ جو ہائی کورٹ کو شفٹ کیا جا رہا ہے ہائی کورٹ کو شفٹ کرنا یہ گورنمنٹ کی مجھے نہیں پتا یہ ایک تو یہ وہ جو ہے فارسٹ لینڈ ایکوار کر رہے ہیں یہ تو ہماری پالسی ہے کہ فارسٹ لینڈ کو بالکل جو جنگل ہے ان کو کٹنے جائے بکاز بیار آرڈی سافرنگ فرام ڈس پولیش بیڈی سافرنگ دیلی کے آل دکھو آپ نے جمو کشمیر کے آل دکھو شام کو یہاں پر دیکھو کتنا دو ہوتا ہے ہم تو سانس بھی نہیں لے سکتے دوسرا یہاں پر اتنی جگہ ہے آپ یہاں سے ہماری لائر چیمبر ہیں اور آپ جوڈیشل اکیڈبی دیکھو ڈیڈ کلومیٹر کی یہ جگہ ہے اور اس کا وہ پورشن دیکھو یہ آٹھ سو دو کچھ تیس کنال پہتیس کنال جگہ ہے آپ اس میں ڈالو آپ اس میں امپرووائز کر سکتے ہو آپ نے اتنا ویسٹ کی ہے یہ کہا جائے گا اگر اوڈیٹڈ بیلڈنگ ہے ان کو امپرووائز کر رہو تو آپ کو کھلی کر سکتے ہو تو آپ جتنا ادھر پیسہ لگاؤں گے اس سے آدھا پیسے آدھے سے بھی آدھے پیسے میں یہ آپ کے سب مس رہل ہو جاتے ہیں تو یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہائی کورٹ کو ہمیں سے شفٹ نہیں کیا جانا ہائی کورٹ کو شفٹ کرنا ہے میں کہوں گا ایڈمیسٹریشن کی بلندرنس ہے اور ایڈیس سیلی ڈیسیزن آفدہ ایڈمیسٹریشن تو آپ نے سننے آئی ایڈوکیٹ بی اے سودن جن کا یہ صاف طور پر کہنا ہے کہ ریجسٹری کو اگر آپ نے ریونیو کے ہاتھ میں دے دیا تو آلڈی دھاندلیاں ہیں وہ دگنی تگنی ہو جائیں گی دوسری طرف سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کو یہاں سے رائکہ شفٹ کرنے کا جو فیصلہ ہے یہ ایڈمیسٹریشن کا بلکل غل فیصلہ ہے